بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے رمضان آنے والا ہے تو آلوں کا بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے ہمارے پاس کافی سارے چلکیوں کے جن کو ہم ویسٹ کریں گے تو کیوں نہ ان کو یوٹیلائز کرنا سیکھا جائے کہ کیسے ہم ان کو اپنے سنیکس کے طور پر رمضان کی ریسپیز ہیں جو فرائیڈ ریسپیز ہیں پکورا ریسپیز ہیں چپس ریسپیز ہیں ایسی جتی بھی ریسپیز ہیں کیوں نہ ان کی طرح ان کو بھی استعمال کر کے اپنے افطار میں استعمال کیا جائے تو یہ میرے پاس جو سنیکس جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ ہیں یہ آلو کے چھلکوں سے ہی بنیں اب یہ کیسے بنیں یہ آپ کے سارے اسپی شیئر کی جاتی ہے یہ یہاں پر میں نے ایک سے ڈیرھ کلو آلو تھے بلکہ ڈیرھ کلو آلو تھے جن کو میں نے چھلکا اتار لیا تھا جب آپ نے ایسے سنیکس بنانے ہو تو آپ کوشش کیجئے روانے ہو جانزے میں شدار ہوں اپنے وہ جیسے میں کہایا کہیں آپ سے چھلکیں چھلکے لیے میں اور میں یہ ایک دیر سرًا لیا اپنے عقلے اے چھلکے dranڑوں کے سارے کوشش کریں یہ کوشش کریں اگر آپ کی جلدی شکش کریں تو آپ 3-4 اس طرح سے کٹھے جیسے بھی آپ کے ہاتھ سے ڈجسٹ ہوں ان کو کٹھے لیئر بنا کے ان کی کٹنگ کیجئے یہ بہت کھیک میں ہو جائے گی اور اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں باری باری سے ان کے سلائسز نہیں بنانا چاہتے ہیں تو مت بنائیے آپ ان کو جیسے چھلکیں ہیں ایسے ہی بلکل یوز کر لیجئے تب بھی آپ کو ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور ان کو آلو کی چھلکوں کو ویست نہیں کرنا چاہیے بہت سے بہت ساری نیوٹریشنس ہوتین مسار سوٹ، ہم الیرینے ملٹیناMichom недفعہ بہت میں کھینے نیوٹریشنس ہوتانے پھگئے جیسے کون سارے نیوٹریشنس ہوتی ہیں flavour, folie csched vitamin magnesium پروٹیم جیسے گی sent کوشش Avoid اگر آپ اس کی بھی اٹھا چھلکیں لیکن زیادہ تھے وہاں رہا ہے جس دن آپ کے پاس زیادہ چھلک ہے تو ان کو ویس نہ کریں ان کو ایسے سنیکس بنا کے ان کو یوز کریں یہ ہیلڈی بھی ہیں اور مزےکیں بھی ہیں بچے بھی خوش اور مدرس کو بھی پتہ کہ یہ ہیلڈی ہیں اور ہیلڈی کی ضروری ہوانا یہاں پر میں نے سارے چھلکوں کے چھلکیں کی کٹنگ کر لیئے ماری باریک باریک سے کٹنگ کر لیئے آپ ان سب کی ایسے چھلکوں کی کٹنگ کر لی جیے اور جیسے ان سب کی کٹنگ ہو جائے تو ان کو یہ دیکھیں ساری کٹنگ ہو چکی ہے بہت آسان ہے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا آپ کے ایسے کٹنگ کرنے میں اگر آپ کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کھانے کی خوبصورتی ہوتی ہے اس سے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کھانے آنکھیں پہلے کھاتی ہیں اور بعد میں آپ کی زبان ٹیسٹ کرتی ہے تو کوشش کیا کریں کھانے کو اتنے خوبصورتی کے ساتھ بنائے کہ آپ کی آنکھیں مجبور کریں آپ کو ٹیسٹ کرنے پہ کھانے اور یہ یہاں پہ اگر ایک بیسن اسطبا نہیں چاہتے تو اس کو سکپ کر دے اگر چمچ میںیں یہاں پر بیسن لیا ہے دو چائے چمچ میں نے چاپ مسالہ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو یا چاپ پٹا میں چھت پٹا میں چھتے لائیں یا تو اپنے ورائی میں چد پٹا میں چھتے ہیں کٹا پٹا میں چھتے ہیں یہاں پر میں نے کالا نمک استعمال کرے گیا ہے جو کہ ایک سے دیڑ چائے کا چمچھی استعمال کیا ہے آپ پوشش کریں ایک چائے کا چمچھی ڈیڑ کلو اگر آلو یا ایک کلو آلو ہے تو ایک چائے کا چمچھی استعمال کریں نمک کا انف ہے اور یہ میں نے بیٹر کو پانے ڈال کے چھتا سے مکس کر لیا اب میں نے بیٹر کی کونسٹنسی کیسی رکھنی ہے بلکل رننگ سے رکھنی ہے وہ آپ کو ابھی چیک کا بات ہوئی یہ دیکھیں اس جہاں سے آپ نے اس کی رننگ سے رکھنی ہے یہ دیکھیں ایسے اب یہ بیٹر ہو گیا ہے تیار آپ نے بہت ہی پتلا سا اور رننگ سا رکھنا ہے تو یہ یہاں جتنے آلو ایک بیچ میں مجھے یوز کرنے تھے وہ میں نے سارے کے سارے آپ نے ایک ٹائم میں یوز نہیں کرنے آپ نے ان کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے یہ مجھے ایک ٹائم میں ایک بیچ میں جتنے چاہیے تھے وہ میں نے ڈال لیا اور ان کو میں نے اچھے طرح سے کوٹنگ کر لی بیٹر کے ساتھ سپون کی مدد سے آپ بھی اس طرح سے اس کو کر لیجئے اور آپ نے اب کڑائی میں کیسے ڈالنے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا method کیا آپ نے اس کو چمچ کی مز سے نہیں ڈالنی کیونکہ ہم پکوڑے نہیں بنا رہے ہیں اگر آپ پکوڑے کی شکل دینا چاہتے ہیں تو بے شک آپ اس کو چمچ کے ساتھ کڑائی میں ڈال لیجئے لیکن ہم یہاں پر پکوڑے نہیں بنا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے ہاتھ کی مزے سے ایسے پھلا پھلا کے اس کو ڈالتے جانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے sticky نہیں ہوں جس طرح سے میرے وہاں پر پلیٹ کی شکل میں sticky سے بنے ہیں تو آپ اس میں اس میں بیسن کا استعمال نہیں کیجئے گا اس کو skip کر دیجئے گا اسی میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ optional ہے تو یہ پھر آپ کے sticky نہیں ہوں گے چپس کی طرح سارے دانیں آپ کے الگ لگ سے بنیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ نے پہلے اس کو بلکل بھی move نہیں کرنا اچھی طرح سے اس کو shake لگنے دینا ہے اس کو heat لگنے دینا ہے یہ جیسے ہی اوپر اس کے bubble بننے بند ہو جائیں گے اور یہ golden golden اوپر کی طرف turn ہونا شروع ہو گا ان کا color آپ کو نظر آجے گا کہ یہ نیچے سے کو کھو چکے ہیں تب اس کو آپ اس کو پلٹیے گا اس کو turn دیجئے گا یہ یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو turn دیا میں دوسری سیٹ سے cook کر رہی ہوں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگے گا چار سے پانچ منٹ آپ کے لگیں گے اور یہ مزے کے ٹیسٹی کرسپی سنیکس آپ کے تیار ہو جائیں گے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو subscribe کیجئے اور بہت سی helpful useful ویڈیوز آپ کی کچن کے حوالے سے میرے چینل پہ آتی رہتی ہیں میرے چینل کو وزٹ کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کے پاس ساری میرے نیو ویڈیوز آتی رہی جیسا کہ رمضان ہے رمضان کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز میرے چینل پہ کچھ آنے والی دنوں میں آنے والی ہیں تو اگر آپ یہاں تک آئے ہیں میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو اچھی ریلونٹ لوگ ہیں تاکہ ان کو بھی ہیلپ ہو سکیں اور ان کو بھی نیو آئیڈیاز کچھ کے حوالے سے ملتے رہے ہیں اور یہ یہاں پہ دیکھیں میرے سنیکس کتنے ہیزیلی فوق کی مدد سے یہ نکر رہے ہیں بہت زیادہ ان کو نکالنے کے لئے مجھے حسل نہیں کرنی پہ صرف فوق سے کڑائی میں ڈالنا ہے اور یہ اگر آپ نے سٹکی کرنے تو اس سے سٹکی ہو جائیں گے آپ پھلا کر بڑھانے تو بھولی سٹکی ہو جائیں جیسے بوبل آنا ختم ہو دوسری سایٹھے سے آپ ٹرہن دے دیجئے کھر میں آپ کے ساتھ شوئے کیا کہ اس میں کتنی ہی یوسفل نیوٹریشنز ہوتی ہیں تو کوشش کیا کریں جب آپ کے پاس زیادہ مقدار میں ہے آپ کے پاس چھلکی آگے ہیں تو اس کو ویسٹ کرنے کی بجائے اس کو یوز کر لیجئے اور بچوں کو بہت ہی پسند آئیں گے یہ نہیں کہ آپ کے بچے نہیں کھائیں گے وہ بہت مزے سے کھائیں گے جب بہت بہت مزے سے کھائیں گے جب بہت مزے سے کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے افتار میں مہمانوں کے سامنے آپ چائے کے ساتھ چھلکوں کے چپس بنایا میرا تین بیج میرے گولڈن دینا لائٹ براون دینا یا زیادہ براون کرنا آپ کے پیسٹ پر یہ دیکھیں یہ میرے تین ریڈی ہوگئے ہیں یہ یہ میں تھندہ کر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کھائیں تین بہت بہت کو دیکھیں ایک دفعہ اپنے شیئر کر آپ کیسی بنی یہ کیسی 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 سب یہ اچھی بنی میرے گر میں بہت پسند کی گئی اور امید کرتی ہوں آپ کے گھر میں بہت ہی پسند کی جائے گی تو آنے والے دنوں میں ایسی بہت ہی آپ کے لئے آپ کے بجٹ میں رہتے ہوئے اور مزے کی ٹیسٹی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس ویڈیو کے لئے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی